ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور شمسی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکرس کریں گے لائیڈ ائر کنڈیشنر کے اندر ای فائف کا ایرر کیوں آتا ہے اس کا ریزن بتائیں گے ساتھ ہی سلویشن بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل اکن بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ای فائف کا ایرر کے جو ریزن ہیں وہ دو ہیں کیونکہ مختلف موڈلز کے اندر ایک چینجنگ ہے اور ایرر کورس کی کچھ موڈلز کے اندر انڈور کے اوپر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کی وجہ تھی ای فائف آتا ہے اور کچھ موڈلز کے اندر آؤٹڈور کی طرف کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ ای فائف کا ایرر دینا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈور کی طرف تو بیسیکلی کچھ ایسیز کے اندر انڈور کے جو ایوپریٹر کوائل ہوتی ہے اس کا جو تمپریچر سنسر ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آ جائے اس کا وائر ٹوڑ جائے تو ای فائف کا ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ موڈلز کے اندر انڈور ٹو آؤٹڈور کا جو کیمپنیکشن وائر ہے اس کا جو کنیکشن ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو جائے یہ وائر بریک ہو جائے یا سپلائی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو انڈور کا کارڈ ہے وہ آؤٹڈور کو ڈیٹکٹ نہیں کرتا ریڈ نہیں کرتا جس کی وجہ سے انڈور کو پر ای فائف کا ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دو مختلی ریزن ہے اور مختلی موڈلز کے اندر ہیں تو آپ انڈور کوئیل سنسر کو بھی چیک کر لیں اور آؤٹڈور کی کیمپنیکشن وائر کو بھی چیک کر لیں انڈور ٹو آؤٹڈور اگر یہ سب صحیح ہے اور سپلائی بھی پروپر آ رہی ہے آؤٹڈور پہ تو انڈور کے کوئیل ٹمپریچر سنسر کو چینج کر کے دیکھ لیں اگر سنسر بلکل ٹھیک ہے اس کا وائر بھی ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہو سکتا اس ویڈیو کے اندر سمپلی آپ کو بدایا کہ ای فائف کا ایرر ایلوائیڈ ایر کنیشنر میں کیوں آتا ہے ساتھ اس کا سلوشن بھی بدایا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو بیری مچ